السلام علیکم رحمت اللہ میرے نام ڈاکٹر طلحا وکار ہے میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹائپ کے سیجر کے متعلق انفرمیشن آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اس سیجر کو ہم لوگ ایپسانس سیجر کے نام سے جانتے ہیں ایپسانس سیجر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بندہ ایپسنٹ ہے تو اسی طرح یہ فرنچ ورڈ ہے ایپسانس سیجر جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مریض کچھ سیکنڈز کے لیے عموماً ایک دم سے گمسم ہو جاتا ہے اور عام طور پر ایک ہی طرف دیکھتا رہتا ہے اور چند سیکنڈ میں وہ واپس اپنی جو اریجنل حالت ہے اسی کے اندر آ جاتا ہے ایپسانس سیجر عموماً بچوں میں دیکھے جاتے ہیں لیکن بڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایک کومن سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو سکول میں ٹیچر ہوتی ہیں وہ یہ پک کرتی ہیں کہ لیسن کے دوران بچہ چند سیکنڈ کے لیے ایک ہی جگہ پہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور چند سیکنڈ بعد اپنی نورمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے بہت سی دفعہ پیرنٹس ہمیں یہ آ کے بھی بتاتے ہیں کہ بچہ بات کرتے کرتے ایک دم سے رک جاتا ہے اور بات جہاں پر اس نے چھوڑی تھی وہی سے دوبارہ پانچ دس سیکنڈ کے بعد شروع کر دیتا ہے بہت سی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے یہ عادتاً کر رہے ہیں اور یہ بات درست بھی ہے کہ بہت سی دفعہ عادتاً بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک دم سے کچھ سوچ میں پڑ جائیں یا ایک ہی جگہ پر غور سے دیکھ رہے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایسا اپیسوڈ جس میں بچہ گمسم ہو جائے یا ایک ہی طرف دیکھیں وہ دورہ ہوگا لیکن بہت سے اپیسوڈز ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپسانس سیجرز ہوتے ہیں تو میں اپنے سننے والے لوگوں میں جو بھی والدین ہیں یا جو بھی ٹیچرز ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کوئی ایسا بچہ پائیں جو کہ بار بار ایسے دوروں کا شکار ہو رہا ہو جس میں وہ ایک ہی جگہ پر دیکھنا شروع کر دیں اور چند سیکنڈز کے لیے ایسا کرتے رہے اور پھر واپس سے اس سے نکل جائیں تو ان کو ضرور اگر تو وہ ٹیچر ہیں تو اس بچے کے پیرنٹس کو ہلرٹ کرنا چاہیے اور اگر وہ پیرنٹس ہیں تو ان کو اپنے بچے کو کسی اچھے بچوں کے نیورولوجسٹ کو دکھانا چاہیے اور اگر وہ بچوں کا نیورولوجسٹ نہ پائیں تو کسی بھی نیورولوجسٹ کو دکھانا چاہیے یا کم از کم چائلڈ سپیشلسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے تاکہ مناسب ٹیسٹ وغیرہ کرایا جا سکے اور ان بچوں کی صحیح تشخیص ہو چکے صحیح تشخیص کیوں ضروری ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر بار بار ایک فلم یا ڈراما ٹی وی پہ چل رہے بار بار اگر پانچ پانچ سیکنڈ کے یا دست سیکنڈ کے گیپس آ جائیں گے بیچ میں سگنل لوز ہو جائے یا اس کی مثال نہیں دیتے تو فون کال کی مثال دیتے ہیں کہ دو منٹ کی فون کال میں سے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانچ پانچ دست سیکنڈ کے جو آواز ہے وہ بند ہو جائے تو کیا آپ کو پوری بات سمجھ آ سکے گی میرا نہیں خیال کے سمجھ جائے گی آپ کو ایک میجر پارٹ میسج کا مس ہو جائے گا تو اسی طرح یہ بچے کیونکہ پانچ پانچ دست سیکنڈ کے لیے گمسم ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سی دفعہ ان بچوں میں کئی کئی دورے یہاں تک کہ سو سے بھی زیادہ دورے ایک دن کے اندر ہو سکتے ہیں تو نہ یہ بچے پروپرلی ساری اردگرد کی انفرمیشن کو اپنے اندر کر سکتے ہیں اور نہ ہی پھر ظاہری بات ہے کہ یاداشت اور جو سیکھنے کا عمل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سننے والوں میں کہ اگر وہ اپنے اردگرد کے لوگوں میں اور خاص کر بچوں میں ایسی چینجز دیکھیں تو ان کو اس کے متعلق بولنا چاہیے اور جو صحیح اقتامات ہیں وہ کرنے چاہیے آگے سے میں ایک نیورولوجسٹ کی پرسپیکٹیف سے یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم بچوں میں یا بڑوں میں اس طرح کے دورے دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے اہم چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم پروپر ہسٹری لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس وقت یہ ایسا ہو رہا ہے کیا اس دورے میں سے جو پیرنٹس ہیں یا اردگرد کے لوگ ہیں وہ اس مریض کو نکال سکتے ہیں یا نہیں مثال کے طور پر ان کو زور سے بلا کے یا ان کو ہلکی سی چھٹکی سی کاٹ کے یا کچھ اور ایسا کر کے جس سے ان کی توجہ حاصل کی جا سکے اول چیز یہ دوسرا یہ کہ اس کی ہم ڈیوڈیشن یعنی مدت کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں دیسرا کہ کتنے عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے چوتھا یہ کہ یہ زندگی پر کتنی اثر انتاز ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر پہلے وہ ای گریڈ سٹوڈنٹ تھے تو کیا ان کی اب پڑھائی میں پرفارمنس کم تو نہیں ہو گئی اچھا اس کے علاوہ ہم یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی مختلف ٹائپ کے دورے تو نہیں ان کو ہو رہے کیونکہ بہت سے دوروں کی بیماریوں میں کئی ڈیفرنٹ ٹائپ کے دورے ایک ہی مریض میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دم سے ایک ہی جگہ پہ گھورنے کی پوزیشن میں آنے کے علاوہ کوئی اور علامات ہوتی ہیں مثال کے طور پر جیسے میں ابھی پلکیں چھپک رہا ہوں تو اس طرح کی پلکیں چھپکنا یا جسم کے اندر سے ایک دم سے جان نکل جانا اور مریض کا گر جانا یا کوئی بھی اور ایسی مومنٹ مثال کے طور پر اپنے ہونٹ چبانا جیسے کہ اس طرح کی مومنٹ جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھائی یہ سب نیورولوجسٹ کو ہیلپ کرتی ہیں صحیح ڈائیگنوسس تک پہنچنے میں اور بہت ساری اور اس میں تفصیل ہے لیکن یہ ایک پبلک اویرنس ویڈیو کی لحاظ سے میرے خال میں فی الحال اتنی کافی ہے اچھا اس کے بعد پھر نیورولوجسٹ کو اپنی جو شکوک ہیں ان کو کنفرم کرنا ہوتا ہے اور جو ایک ٹیسٹ بہت ہی ہیلپ فل ہوتا ہے ان شکوک کو کنفرم کرنے میں اس کو ہم ای ای جی کہتے ہیں الیکٹرو انسیفلوگرام زیادہ تر لوگ ای سی جی سے تو واقف ہوتے ہیں وہ بھی اس سے ملتا جلتا ٹیسٹ ہے لیکن اس میں وہ تاریں چیسٹ پہ لگتی ہیں اور وہ تاریں دل کی جو الیکٹرکل ایکٹویٹی ہوتی ہے اس کو وہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ای سی جی الیکٹرو کارڈیوگرام ہے اسی طرح ای ای جی الیکٹرو انسیفلوگرام ہے اس میں تاریں سر کے اوپر لگائی جاتی ہیں اور یہ تاریں جو بہت ہی منیوٹ سے کرنٹ دماغ کے اندر ٹریول کرتے ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ ریکارڈ کر کے پھر ایک ایمپلیفائر کے تھوڑ گزارے جاتے ہیں اور وہ ایمپلیفائر ان کے کرنٹس کو بڑھا کے ایک گراف کی صورت میں ان کو پلوٹ کر دیتا ہے جس کو ہم EEG کہتے ہیں عموماً نیورولوجسٹس سارے نہیں لیکن کچھ نیورولوجسٹس اس EEG کو پڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں اور وہ دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ جو کرنٹس ہیں وہ نارمل ہیں اور کہاں پہ اب نارمل ہیں اور کچھ مخصوص پیٹرنز ایسے دیکھے جاتے ہیں جو کہ کچھ مخصوص بیماریوں کی سگنیچر ہوتے ہیں یعنی وہ مخصوص بیماریوں کے مطالق ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اسی طرح ایپسانس سیجرز کے اندر بھی ایک مخصوص سگنیچر ڈسچارج ہوتا ہے جسے ہم 3 ہرٹ سپائیکن ویف کے طور پر جانتے ہیں اور اس سے تھوڑی فریکوینسی پلس مائنس ہو سکتی ہے ایپسانس سیجرز کے اندر اور یہ ہمیں ڈائیگنوز کرنے میں ایپسانس سیجرز کے بہت ہی زیادہ کرامت رہتے ہیں اس کے علاوہ ڈپینڈنگ کے نیورالوجس کے کیا شکوک ہیں مختلف ٹیسٹ جیسے کہ دماغ کا ایم آر آئے کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائے جا سکتے ہیں اور کچھ ممالک میں جہاں پر ایمبلیٹری ای جی ہے جیسے کہ وہ ای جی کی تاریں اور ریکارڈر لگا کے گھر بھیج دیتے ہیں مریض کو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پاکستان میں زیادہ تر جگہوں پر ایمبلیٹری ای جی موجود نہیں ہے پھر آگے آتے ہیں اس کے علاج کی طرف جب ایپسانس سیجرز کنفرم ہو جائیں تو کچھ ایسی بہت اچھی دمائیں موجود ہیں کہ ان کو دوروں کو کنٹرول کر لیتی ہیں اور ان مریضوں کی جو میں نے جیسے مثال دی کہ کچھ دیر کے لیے ان کا سسٹم آف ہو جاتا ہے پانچ دس سیکنڈ کے لیے اور پھر آن ہو جاتا ہے تو یہ جو ڈاؤن ٹائم ہے اس کو کم کر دیتے ہیں ان دوروں کو کنٹرول کر دیتے ہیں اس سے ان مریضوں کی جو سمجھنے کی اور سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے واپس اپنی پرانی حالت میں آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بار بار دوریں ہوں تو مائنر برین ڈیمج بھی ہو سکتی ہے دوروں سے تو یہ ڈیمج سے بھی یہ لوگ بچ جاتے ہیں اور آئندہ زندگی میں زیادہ دوریں ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ایسے دوروں کو پکڑنا بھی ضروری ہے صحیح تشخیص بھی ضروری ہے اور اگر ایسی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج بھی نہایت ضروری ہے آگے میں یہ چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ہم فیوچر ویڈیوز کے اندر ای ای جی ٹیسٹ جس کا میں نے ذکر کیا ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کور کریں ان تک ان کی جو ریکمینڈیشن ہے اس کو وہ سمجھ سکیں یا جو پروسس ہے جس کے مطالق بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ٹیسٹ ہوگا وہ پہلے سے ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ کیا ٹیسٹ ان کے ساتھ ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور انڈریسٹیننگ میں اضافہ ہوا ہوگا اور میں ساتھ ہی یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس انفرمیشن کے ساتھ آپ اپنا یا کسی اور کا بھلا کر سکیں گے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم رحمت اللہ